لو فرینڈز اس ویڈیو میں بات کریں گے آئی بی پی ایس پی او پری ریزلٹ ڈیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون کے بارے میں اور دیکھیں گے کی آئی بی پی ایس پی او پری کا ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے اس سے پہلے میں بتا دوں آپ سبی کو پتا ہی ہوگا کہ ٹونٹی ٹو جنوری کو آپ کا مینس ایکسپیکٹڈ ہے مطلب کی لگ بگ لگ بگ ٹونٹی ٹو جنوری کو ہی آپ کا آئی بی پی ایس پی او کا مینس ہونے والا ہے ایک چیز اس میں چھوڑ دیں کہ اگر کرونا کے زیادہ ہائی کیسز نہیں آتے ہیں تو آپ کا مینس ٹونٹی ٹو جنوری کو ہی ہوگا تو اب بات کر لیتے ہیں آئی بی پی ایس پی او پری کے ریزلٹ کی تو جو آئی بی پی ایس پی او پری کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو آج سے لے کر کبھی بھی اسی ویک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آج بھی آ سکتا ہے کل بھی آ سکتا ہے اور فرائیڈے سٹرڈے کو بھی آ سکتا ہے یعنی کی آج سے آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس ویک میں آنے کے پورے پورے چانسز ہیں کیونکہ اس کے ون ویک کے بعد آپ کو ون ویک کے بعد آپ کو اس کا سکور کارڈ دیکھنے کو ملے گا اور اسی کے بیچ میں آپ کو ایڈمیٹ کارڈ بھی دیکھنے کو مل جائے گا ایک جام سے پندرہ بیس دن پہلے تو اس حساب سے دیکھیں تو اس ویک میں آپ کے ریزلٹ آنے کے ہائی چانسز ہیں اب بات کریں کٹ آف کی تو کٹ آف جو ہے اس بار آپ کے لو کٹ آف جانے کے چانسز ہے اس کا ریزن بھی ہے ریزن یہ ہے کہ پنجاب نیشنل بینک نے 500 ویکنسیز ڈیکلیئر کر دی ہیں جس کی وجہ سے 5000 اکشٹا کینڈیڈیٹ مینس اقسام دیں گے تو اس کی وجہ سے دو سے تین نمبر آپ کا کٹ آف کم جانے کے چانسز ہیں اور اگر اور کسی بینک نے بھی اپنی ویکنسیز ڈیکلیئر کر دی اسی بیچ میں تو کٹ آف کے دو سے تین نمبر اور کم ہونے کے چانسز ہیں تو اس کے میں بات کروں تو اگر آپ نے 50 پلس کوشن ویڈ ایکیوریسی اٹیمٹ کیے تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کا سیلکشن ہو جائے کیونکہ نورملائیجیشن میں بھی آپ کو بینیفٹ جرور ملے گا اگر آپ کی ایکیوریسی اچھی ہے تو آپ اچھے سے پرپریشن کریں کٹ آف بھی ایراؤنڈ 55 کے ایراؤنڈ کے جانے کے چانسز ہیں آئی بی پی ایس پی او پری کے تو اسی ساب سے آپ رو پرپریشن کریں مینز کی جی کے کو پڑھتے رہیں جیے کو ریوائز کرتے رہیں اور ساتھ میں مینز کا موک ٹیسٹ دیتے رہیں اس کو پروپرلی بیسس پر انالائز بھی کرنا ہے آپ کو تھینکیو